ہائی گائز گڈ مارننگ اور مارننگ ٹی ہماری جو ہے فیٹ کیٹر ڈرنگ وہ ہمارا ریڈی ہو رہا ہے تیج پتہ وارچو اور گرم ہو چکا تھا اب اس کو میں ایک مگ میں لے کے سب سب کر کے آرام سب بیٹھ کے پیوں گے آپ بھی ہڑ بڑی میں نہ پیے آرام سب بیٹھ کے پیے اور اس کو میں رب دوں گی اس کے اندر تھوڑا سا اور پانی ڈال کے میں دوبارہ بھی پیوں گی اس کے بعد دوستو یہ کھانکھرائی کھا رہی ہوں میں ویسن اور آٹی کا بنا ہوا ہے میٹھی والا اور اس کے ساتھ چائے لے رہی ہوں بریکفاسٹ میں اس کے بعد دوستو میٹ مارننگ میں چنا اور یہ دیسی گھڑ جو آتا ہے ہمارا وہ لے لیا تا گھنے اور چائے میں نے مارننگ میں پی لی تھی اس لئے گرین ٹی نہیں پی اس کے بعد دوستو لانچ پہ میں نے یہ سیلیٹ کھایا تھا اور کچھ نہیں کھایا تھا اس کے بعد میں نے ایک گھنٹی بات گھرم پانی پیا تھا اس کے بعد دوستو شام کے ٹائم پہ میں نے گرین ٹی بنائی تھی اور سپ سپ کر کے وہیں پی لی تھوڑی دیر اس کو ڈھک کے رکھ دیا تھا پھر پیا اس کے بعد دوستو رات میں میں نے پاپیٹا کھایا تھا آج جیسے کاٹ کے آج مل گیا تھا میں کم کھا رہی ہوں اس لئے کہ مجھے بہت زیادہ فیس پہ پیمپل ہو رہے ہیں اور گائز میرا ڈائیٹ کے لیے بارہ دن ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھے ہینچلوس ہو رہے ہیں نہیں بیٹ کا تو پتہ نہیں ہے میں پروپر نہیں کر پا رہے ہوں کیونکہ ریزن ہے کیونکہ میری تپیت گھرا بھی رہ رہے ہیں اور گرم چیزوں سے مجھے بہت زیادہ پیٹ میں گرم ہو رہی ہے فیس پہ بہت زیادہ پلپل ہو رہے ہیں اور ویسے ہینچلوس اچھا ہو رہا ہے میرا جو پرانے کپڑے تھے وہ بھی آنے لگ گئے ہیں مجھے آپ پہلے نہیں آتے تھے جو باقی کا گائز جو بھی ہے وہ میں لاسٹڈی پہ آپ کو ضرور بتاؤں گی کہ میں نے کیا اوپر نیچے کیا تھا اور مجھے کتنا ویٹ لوس ہوا ہے گائز یہ سوٹ مجھے بلکل نہیں آ رہا تھا میٹیوم سائز کا ہے لیکن اب آپ دیکھ سکتے ہیں پروفیکٹ مجھے ہو رہا ہے تو thank you for watching guys